فرنس آج میں آپ سب کیلئے لے کر آئی ہوں بینا لسن بینا پیاز بینا ادرک کی بہت سوادشت اور جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہونے والی آلو پرول کی سکھی سبزی سکھی مسالے دار سبزی ہم بنایں گے بہت ہی جھٹ پٹ سے بن گیا ہے یقین مانیے فرنس اتنا زیادہ یہ ٹیسٹری بنا ہوا ہے اور بزانہ اس سے بہت ہی جیدہ آشان ہے تو آئیے فرنس بینا کشی دیر کا ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل لیتا کہ جنگ کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ایک پیارا سکمنٹ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ پاس کی سپر ٹیسٹری اور مجھے دار بینہ لشن پیاس کی آلو پرول کی مسائلہ دار سبجی کی ریسپی کیسے لگی ہے تو آلو پرول کی سوکھی مسائلہ دار سبجی یا بھنجیا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو اور پرول تو میں یہ آدھا کیسے لیے لیے ہوں آلو اور شاتھی اس میں لیے لیے ہوں میں سمپل طریقے سے بھی آلو اور پرول کی بھنجیا کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ سیر کر چکی ہوں اور وہ بھی بینہ لشن پیاس کا ہے بلکل وہ بینہ مسائلہ کا ہے لیکن آج جو میں بنائی ہوئی ہے بلکل مسائلہ دار بنے گی اور مسائلہ والی بنے گی بلکل چٹاکے دار تو آئی اپشینٹس بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھئے میں پرول لے لی ہوں تو پرول کے ہلکا ہلکا ہے جو چھلکا ہے اوپر والا اس طریقے سے ہم اجلی نکال لیں گے تو بہت سے آسان طریقے سے نکل جاتا ہے اس کے بعد سمپل ہمیں آلو اور پرول کو لمبے لمبے پیسج میں کٹ لینا ہے آپ چاہے تو آلو کو چھل کر لیجئے گا لیکن میں بینا چھلے آلو کا یوز کروں گی چھلکے والی مسائلہ دار آلو پرول کی پھوچیاں شوکی سبجی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو دونوں کا کٹنگ ہم سیم طریقے سے کریں گے لمبے لمبے پیسج میں دونوں کاٹ لیں گے آلو پرول دونوں کو تو یہ دیکھیں فائنلی میں دونوں کو کاٹ لیں اور پھر ایک بڑے برطن میں ڈال دیں گے اور انہیں پان سے چھے بار پانی سے ہم اچھے شد ہو لینا ہے پانی سے دھونے کے بعد پھر انہیں ہم چھان لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے شد ہو لینا ہے پان سے چھے بار پھر انہیں چھان لیں گے پھر واپس سے دوبارہ مطلب پھر شد ہوئیں گے تب تک ہمیں دھونا ہے تب تک انہیں ساف کرنا جب تک بلکل ساف پانی نہ آ جائے اور یہ جو کوئی کوئی پرابل میں جو موٹی موٹی جو بیچ دیکھ رہی ہے انہیں ہم نکال دیں گے تو فائنلی فرینز دیکھئے میں آلو پر اور کو اچھے شے چار سے پانچ پانی شد ہو کر کے شاف کر کے ایک تھالی میں چھان کر کے لے لی ہوں اور ہماری دھر گیس ہوں کہ میں گیس پہ کراہی پہلے سے چڑھا دی ہوں کراہی جو ہے بلکل گرم ہو گیا ہے بھونجیا سبزی اب جب بھی بنایا تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کراہی پورا اچھے شک گرم ہونا چاہیے جب گرم کراہی ہو تو ہی ہم اس میں تیل ڈالیں گے تو گرم کراہی ہونے کے بعد تیل ڈالیں گے تو تیل بہت جلدی سے گرم ہو جاتا ہے بہت نہیں لگتا ہے تو اس میں چار بڑی چمچ ڈال دیں گے ہم سرشو کا تیل سرشو کے تیل میں بنا رہے ہیں ساتھیس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سرشو کے دانے ساتھیس میں ڈال دیں گے ایک چمچ جیرہ اور دونوں کو چٹک نئے دیں گے جیرہ اور سرشو کے دانے جو ہے چٹک جائیں گے اس میں ہم ڈال لیں گے کٹے ہوئے آلو پرول کو ہمیں دونوں کو ساتھ میں بھوننا ہے ایسا نہیں کہا لگ لگ بھوننا ہے ساتھ میں بھونیا گا اس طریقے سے آپ تو بہت ہی اچھے سے بھون جائے گا اور ہائی فلم پر بھوننا ہے کڑاہی اچھا گرم ہونا چاہیے تیل بھی اچھا شگرم ہونا چاہیے اور ہائی فلم پر بھونیں گے پہلے ہائی فلم پر بھونیں گے پھر بعد میں لو فلم کرنا میں بتاؤں گے آگے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے اس طریقے سے آپ بھونجیا بنائیں گے تو بھونجیا آپ کے آپس میں کبھی چپکیں گے نہیں اور نہیں کڑاہی میں چپکیں گے اور بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے کھلے 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 الگ الگ مشالے دار بھونجیا بن کر کے سبزی سکھی سبزی بن کے تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں ساتھی میں چار پانچ ہری میچ اور ایک دو لال میچ بھی ڈال دی ہوں یہ ہری میچ جو اپنے آپ جو لال ہو جاتا ہے تو یہ فریش والی ہے دو لال میچ تو ڈال دیں گے آپ چاہے تو چکے 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 ٹکڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں میچ کو لیکن میں کھڑا ہی ڈالی ہوں اور ہائی فلم پینے ہمیں ملاتے ہوئے انہیں بھون لینا ہے تو بچ بچ میں ملاتے رہیں گے انہیں اس کے بعد بھون لیں گے تو لو فلم میں بھی نہیں کریں گے 80% آلو پربل کو ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہی ہم لو فلم کریں گے جس ٹائم مسائلہ ڈالیں گے اس ٹائم ابھی نہیں کیونکہ یہ آلو پربل کی مسائلہ دار سکھی سبجی سکھی بن رہی ہے تو مسائلہ تو جائیں گے اس میں اور سیمپل بھی آلو پربل کی میں بھونجا کی ریسپی آپ لوگ کر چکی ہوں پہلے سے ہی آپ لوگ چیک آؤٹ کر لیجے گا چینل پر اپلوڈ ہے اور اس میں ڈال دیں گے دو لال ٹماٹر تو اس کے لئے ہٹا ہٹ کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھئے دو میں لال ٹماٹر لے لی ہوں اور ٹماٹر کو بھی ہمیں لمبے لمبے پیسز میں ہی کٹنگ کرنا ہے ایسا نہیں کہ الگا چھٹے چھٹے میں جس طریقے سے ٹماٹر کاٹے ہیں اسے طریقے سے پربل رہے گا اسے طریقے سے آلو جائے گا تو یہ دیکھئے 80% جو ہے ہمارا آلو پربل دیکھئے بھون گیا ہے اور اسے اسے چھٹے پہ ہم مسائلے یاد کریں کیوں کہ ہم بنا رہے ہیں آلو پربل کی مسائلے دار بھون جائے سبجی سکھی سبجی یا بھولجیا آپ یہ مسائلے دار بھون جائے بھول سکتے ہیں اور آلو پربل کی سکھی سبجی بھول سکتے ہیں اور سیمپل بھی طریقے سے میں بنا ہی ہوں پہلے سے بنا کر کے اپلوڈ کی ہو جنرل پر آپ لوگ چیک آؤٹ جنرور کیجئے گا تو اب یہیں پہ ڈال دیں گے ہم آدھا چھوٹی چمچ ہلدی پوڑر شاہ تیس میں ڈال دیں گے دو چمچ دنیا پوڑر ایک سے ڈیس چمچ ڈالیں گے کسمیری لالمش پوڑر شاہ تیس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کرم مسائلہ اب ان سے بچے جو کو ملائیں گے اور پھر جو ٹرماتر کاٹ کر رکھے ہیں وہ ڈالیں گے اور شاہد کے انصار نمک ڈال دیں گے اب ہمیں انہیں ملا کر کے اچھے شے ڈھک کر کے پاس سے ساتھ ملٹ کے لیے ہمیں پکانا ہے لو فلم پہ اب ہم لو فلم کریں گے مسائلہ ڈالنے کے بعد نمک ڈال دیں گے تو اچھے شے پہلے مسائلہ دیکھیں ملا لینا ہے اور کٹے ہوئے ٹرماتر کو ہمیں ڈال دیں اور شاہد کے انصار نمک نمک بھی ڈال دیں سبی چیزار کو اور ملانے کے بعد ڈھک دیں گے اور لو فلم پہ پاسٹے ساتھ ملٹ کے لیوں ڈال د roz HO cannon بچ بچ میں ہمیں ایک دوبار چلا بھی لینا ہے چیک بھی کر لینا ہے تک سٹے جلیں بچ بچ میں چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھئے کہ میں ہمیں نہیں ملا دیا اب انہیں ڈھک دیں گے اور پک ملیں گے پاسٹے ساتھ ملٹ کے لیے اس کے لolin ملتے ہیں تو فائنل فلم ساتھ میٹ ہو گئے ہیں اب آئیے چیک کر لیتے ہیں تو بہت ہی پرفیکٹ ہمارا جو ہے آلو پرول کا جو ہے مشالے دار بھنجیا بن کر کے تیار ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے دھنیا پتہ ہے تو آپ ڈال دیجئے گا گیس کو بند کر دیجئے گا ہمیں کچھ نہیں ڈالنا ہے اور بینہ دھنیا پتہ کبھی یہ آلو پرول کا سبزی جو ہے سکھی بھنجیا بہت زیادہ چیشٹی لگتی ہے اور بہت زیادہ شوادشت بن کر کے تیار ہوئے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تو بچے بڑے ہر کوئی بہت پشند کریں گے جو جو لوگ پرول نہیں کھاتے ہوں گے اس طریقے سے آلو پرول کی سکھی سبزی بنا کر کے دیکھئے گا آپ لوگ یہ خیل مانے فرنسو ہر بار کھانا پشند کریں گے تو آپ گیس کو بند کر دیں گے ہمارا پرفیکٹ مسائلے دار آلو پرول کا بھنجیا بن کر تیار ہے انہیں آپ روٹی پوری پراتھا چاوال ڈال کینی کے ساتھ بھی کھائیے ہر کسی قدر بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو فرنسو بھی کہتی ہوں آپ لوگ کو باز کی آلو پرول کی مشارع دار شکی سبزی کی ریسپی بہت پشند آئی ہوگی پشند آئی ہوگی ایک لائک کر دیجئے گا شاہر کہ اپنے فیمیلی اور فرنسو کے ساتھ سکر کیجئے گا چینل پر نیو ہوں گے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا نوٹرپکیشن میل کو ہوں گا کہ آل پر سلیکٹ کر دیجئے گا فرنسو بھی پھر میلوں گی ایک نیو ریسپی کے ذاتھ نیکسٹ ویڈیو میں دلتے کے لئے بھائی بھائی ٹیک کیر